آگسیجن لگی گئے لوگ کلے بھر بھر کے لارے تھیلیوں میں سیب لے کر کے آتے ہیں مرنے والا پریشان ہے آنکھ میں آنسو آتے ہیں سوچتا کہ لوگوں کو میرے لیے سیب لارکے ہو اس کا آج کوئی نتیجہ نگی ہے جوس لے کر کے آئے ہو اس کا کوئی نتیجہ نگی ہے اگر میرے پاس آ رکھے تھے تم میرے لیے کچھ نہ لاتے میں جن یتیبوں کو پیچھ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کاش ان کے لیے کچھ لے کر کے آ جاتے ہیں تم نے ان کا کچھ خیال کر لیا ہوتا ہماری قوم اتنی بے کی سونتی جا رہی ہے ادھر مسپتال سے موت کی خبر آتی ہے چار سنے دار دروازے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بتاؤ جی پریانی کون سے چاول کی بننی ہے کون سے چاول بننا ہے کتنا اڑت بنے گا کتنا گوشت دانا چاہیے اوہ حیانی چاہیے اس بیوہ سے پوچھوں جس نے آس سفید جوڑا پہنا گئے اس کی زندگی کیسے کٹے گی ان یتیموں سے پوچھو جن کو یتیمی کا دھاگ لگا گئے باپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گئے تمہیں تو پریانی کی پڑی رہتی گئے اس بیٹی سے جا کر پوچھ پوچھو گھر کے کسی کونے میں میں ہوش بڑی گئے باپ کے جنائی کا دردد پوری زندگی لگی بھول پائے گی ہمیں پریانی کی پڑی گئے جاؤ جا کر کہ ان یتیموں سے پوچھو کہ اس سے زندگی کٹے گی آج کے بعد اگر کوئی بھاپ پوچھو پیار کرے گا تو انہیں اپنا بھاپ یاد آئے گا اگر کوئی بیٹی کو سینے سے لگائے گا تو اس بیٹی کو بھاپ یاد آئے گا اگر کوئی شوکر بیوی کو محبت سے دیکھے گا تو اس بیوہ کو اپنا شوکر یاد آئے گا اور تو تو پریانی میں ڈوب گیا گیا یہ مسئلہ کے عالی حضرت رہی ہے مسئلہ کے عالی حضرت یہ ہے اگر تجھے پتا چلا تھا کوئی یتیم دنیا سے چلا گیا گیا کوئی دنیا سے قریب گیا گیا پیچھے بیٹا چھول کے گیا گیا بیٹی چھول کے گیا گیا سو پچاس روپے جیب میں ڈال پھوک لے کے نہ جا پھوکا پیٹ لے کے نہ جا دھوڑے سے پیسے لے کے چلا جا اور جا کے پوچھ اس مرنے والے کا بیٹا کہا گیا اگر کہیں پہ یتیم نظر آ جائے گا اوہ یار سینے سے لگا لے چیب میں پیسے ڈال دے اور اتنا کہہ دینا بیٹے دل دھوڑا نہ کر آج کے بعد باپ کی کمیم پوری تو نہیں کر سکتے لیکن تیرے ساتھ رکھیں گے خدا کی قصد ادھر یتیم راضی ہوگا ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جلسہ رسال سباب نعرہ تکبیر سبحان اللہ بہت خوبصورت بدلو یا بدلو بریلوی ہونا تو پکے بریلوی بنو یہ مسئلہ کے علاقات ہم نے نا اپنی شریعت کو طبیعت میں ڈھالنا شروع کر دیا ہم اوری وجہ سے لوگ مسئلہ کے علاقات کو غلط کہتے ہیں ہاں علاقات نے منع فرمایا اس میت کی روٹی کو لیکن ہم کھا کھا کے دکھا رہے نہ کریار مت کرو تمہیں پتا ہے میں نے ایک روایت یہ بھی پڑی ہے یہ بھی پڑی ہے ایک روایت جب کسی کی روح نکلتی ہے نا اور وہ دروازے کے باہر روح جب نکل جاتی ہے تم مڑ کے اپنے گھر کی طرف دیکھ کے معلوم ہے کیا کہتا ہے وہ لوگوں خیال رکھنا اپنے پیچھے یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے پیچھے بیوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں خیال کرنا میرے یتیم اور بیوہ بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یار ہمیں حضور کا امد ہی کہا جاتا ہے ہم کوئی عام نہیں ہے قسم خدا کی یہ نسبت کافی ہے بخشش کے لیے کہ ہم حضور کے گولا ہوں بڑے فقر کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا اس سے بڑے نصیب کی بات پر انسی ہوگی لیکن بدلیں اپنے آپ کو بدلیں مرنے والوں کا مرنا مشکل نہ کریں آسان کریں ہمارے گاؤں کے اندر نہ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تیجے کے اندر تو میں دیکھتا ہوں بھئی پچھتر ہزار مرتبہ کلمہ شریف سوالاک مرتبہ کلمہ شریف یہ تعداد کلمہ شریف کی ہے تو کبھی کبھی تو دو دو کونٹل چن آ رہے ہیں دو دو کونٹل چن پوچھو نا علماء سے اپنی تجربہ کار لوگوں سے پوچھئے ہمارا مقصد بھئی چالیس ون نہیں آپ تو ہر تیسے دن فتح کرے مگر اتنے چنے لاؤ جتنی تعداد ہے ہے کہ نہیں بھئی اگر پندرہ سولہ کلوں میں یا اٹھارہ کلوں میں کتنے بھی بھاری چنہ آ گئے اگر اٹھارہ کلوں میں پورے کلمے ہو جا رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ کونٹل چنہ لانے کی کیا لگتا ہے اس سے بخشے جائیں گے بھیڑی اتنی بڑھ گئی دو دو مٹی بھاٹے داریں بھر بھر کے بھاٹنے والا بھی نہیں دیکھ رہے آدمی اپنی عزت کو مر رہا ہے کہہ کم پڑ گئے تو نہ کٹ جائے کی سماج میں یہاں چنے پڑھنے آئے تھے کہ چنے کھانے آئے تھے اور یار ایک کلٹل چنہ اور مٹی بھر بھر کے پڑھنے والے بھی لوٹ رہے ہیں ایسے چل رہی ہے سبحان اللہ بندہ نہیں کہہ سکتا اتنی تیز جتنی مرتبہ چنہ پھینک دیا جاتا کلمہ ہوگی یہ کون سے حسال سوابے بھئی تعداد مقرر جو ہے اتنے چنے لاؤں ایک ایک مٹھی پڑھنے والوں پہ آئے ایک مٹھی بات او کیا یار ایسے پڑھنا جس سے خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے ایسے پڑھو جائے تو جتنی بار چاہو تو اب چنوں کے لیے نا بچے بھئی سب کی تو استعداد نہیں ہوتی ہے پردان جی کوئی کمزور بھی ہے کوئی پیسے والا ہے تو کوئی غریب بھی ہے سب نہیں لاسکتے نا آپ کی مرضی کے مطابق چنے سب خرچ نہیں کر سکتے اتنا تو کئی بار لوگوں کو ادھار لینا پڑتا قرض لے کر کے چنے لائے جا رہے ہیں قرض لے کر کے پریادیاں بن نہیں ہیں قرض لے کر کے روڈیاں بن نہیں ہیں کہتے ہیں سواب کی نیت سے بنایا تھا مجھے بتاؤ کسی بھی دارور اتنے سے فتوال آ کے دو صرف امر مستحب کے لیے قرض لینا جائے لے سکتے ہو لا کر کے دیکھو بھائی جو علماء کہیں اس میں عمل کرو قرض لے کر کے چنے کیوں کرا رہے ہیں اللہ نے حیثیت دیئے نا تو تیری پانچ بیٹے ہیں تین بیٹیاں گئے ہیں سارے تصویلے کے بیٹھو جاؤ کلمت کی تعداد داری ہو جائے گی اللہ تیرے باپ کی مفرد فرمان خالی رسم ہی پیلے چلے جا رہے ہیں تو گزاریشیں ایسے کام نہ کریں جس سے مشکلات پیدا ہو امت کا معاملہ آسان کریں آسان کریں لوگوں کے دکھ باتیں بڑھائیں نہیں باتیں دکھ باتیں وہاں پتے قائم دیجئے اور اور میں جنازے ہو رہے ہیں جنازے نماز سے پردان جی فارغ مہتل اللہ قبر پہ جیسی بٹی دے کے چلو نا ایک آواز آتی ہے پیچھے سے پہلے تو یہ آواز آتی ہے کہ مہمان کھانا کھا کے جائیں یہاں تک تو درست ہے کیونکہ جن کے لیے کھانا ہے جو گنجائش ہے ٹھیک ہے جی دور کے لوگیں گھر نہیں جا رہے ہیں گھر دور ہے کھانے کا وقت ہے کھا لیجئے دوسرا اعلان ہوتا ہے میرے ابا کا کسی پہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لے پھر کیا کہتا ہے وہی آواز آتی ہے کہتی میرے ابا سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں دونوں چیزوں پہ غور کرنا ادھر گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تب بیوی کو لاکھے بٹھایا جاتا جنازے کے لیے وہ میسر ہو کے کہتی ہے جو غلطی ہو گئی ہو معاف کرنا میری بہن میری بیٹی میری قوم کے شہزادی صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں مرنے کے بعد معافی مانگی تو کیا مانگی کیا کی اچھا ہوتا تیری اور شوہر کی زندگی تھی جیتے جیت سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی ہوتی مرنے سے پہلے اس سے کہہ دیا ہوتا میرے سر تاج پری زندگی تیرے ساتھ گزری ہے ہو سکتا کہ کوئی خطا ہو گئی ہو ماف کر دے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دے مرنے کے بعد معافی مانگنے سے کیا ہوگا وہ تو چلا گیا جس کو تُو نے کالی دین کے گھر سے بھیجا تھا اس کا تو جنازہ اٹھ سکا گئے جس کو تُو نے کالی دین کے گھر سے نکالا تھا آج سفید چادر اٹھ سکا گئے جس کو تُو پینا تانے دیئے روٹی نگی دیتی تھی آج وہ مو بند کر کے لیٹا گئے جس کو پینا کالی دیئے جس سوانہ کی کرتی تھی آج اس کی زبان پہ تالہ لگ گیا کہ وہ میری قوم کی بیٹی اس سے معافی مانگنی تھی تو جیتے جی مانگنے تھی تیرے لئے یہ حسور کی زندگی نمونہ تھی مولا کائنات کی زندگی نمونہ تھی حضرت فاطمہ کی زندگی نمونہ تھی اللہ اکبر تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے پیارے حضرت خدیجہ تلقبرا سیدوں کی نادی ہیں جب ان کے وصال کا وقت آیا کہ زنقار کو بلا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک ہاتھ سے میرا تامن تھامیے گا حضور نے ایک ہاتھ میں خدیجہ تلقبرا کے تامن کا ایک کونہ پکڑا گئے دوسرے ہاتھ میں خدیجہ تلقبرا کا ہاتھ ہے اللہ اکبر ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تامن پکڑا اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آج خدیجہ کچھ مانگنا چاہتی ہے اتنا چملہ کہا نبوت کی آنکھیں پھراتی ہے خدیجہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہو او قوم کی بیٹی ہو میین پہ معافی مانگتی ہو آؤ سیکھو نبی کی بیوی سے ام المومنین سے سیکھو حضرت خدیجہ تلقبرا نے کہا تھا یا رسول اللہ پچیس سال آپ کے ساتھ ہزارے گئے کوئی غطہ ہو گئی ہو تو ماف کر دیا جائے آقا کوئی غطہ ہی ہوئی ہو تو ماف کر دیا جائے نبوت والی آنکھیں برچ جاتی ہے اے قدیجہ دو سو پچیس سال زندگی کے گزرے گئے پچیس سال ساتھ زندگی کے گزرے گئے کبھی کوئی خطہ نہیں کی گئے اللہ اکبر یہ قدیجہ تلقبرا ہے اور ناز دیکھو قدیجہ تلقبرا کو حضور پہ کتنا ناز تھا جیسے قدیجہ تلقبرا کے وسال کا وقت آیا گئے آپ کی سہیلی آتی گئے آنے کے بعد کہتی ہے خدیجہ دیکھ تو سہی اپنی حالت وہ سہیلی اب ایمان نہیں لائی تھی اب ایمان نہیں لائی ہے آکے کہتی خدیجہ جب تو ایمان نہیں لائی تھی تجھے ملکہ عرب کہا جاتا تھا کونٹلو سونے کی مالک تھی لاکو لاکو عرب اور روپے کی چاندی تیرے پاس تھی آج اپنی حالت دے جو کپڑے دونے پہنے گئے اس پہ کئی کئی پہبند ہیں کہا پھیر کہا تجھے پتا نگی گئے مکہ میں باتیں کیا ہو رہی ہیں مکہ والے کہہ رہے ہیں اگر خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور یہ اسلام پہ انتقال کر گئی تو اسیمپل قبرستان میں دفن نگی ہونے دیں گے اللہ کو اکبر سہیلی نے کہا تھا خدیجہ میں تیری سہیلی ہوں میرے کان میں اتنا کہہ دیں میں نے محمد کا دین چھوڑ دیا گیا میں تجھ کو لے کر کے جاؤں گی اور قبرستان میں شان سے دفن کراؤں گی اللہ کو اکبر خدیجہ تلقبرہ نے کہا مکمل ہو گئی تیری بات کہا اس کے بعد خدیجہ کے چملے سنو کہتے ہیں خبرتار یہ دنیا پھلے قبرستان میں نگ جانے تھے میں حضور کا دامن نگی چھوڑ سکتی ہوں میرے پاس بھالے آج کچھ نگی ہے میرے کپڑوں پہ پیبند لگے گئے لیکن خدا کی قسم حضرت خدیجہ تلقبرہ نے کہا تھا واپس چلی جا مجھے غریبی میں مرنہ قبارہ ہے محمد کو چھوڑے کہ مرنہ قبارہ نہیں ہو آسوا نعرہ تبیر نعرہ رسالت علمہ اہل سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ بہت خوبہ درات دیکھو حضور کی آج کوئن سا جھگڑا نہیں ہے ذرا سرنمک تیز ہو جائے لٹھیے چل لئیے تیرا بھی ہاتھ نہیں رکھا مرچ تیز ہے تو ٹاریک تمہ چھے لگاتا ہے تجھے بھی غیرت نہیں آتا سوچتا مرد مردان کی یہ نہیں ہے مردان کی یہ ہے کہ اس کے کڑوے چملوں کا مسکرا کے مقابلہ کیا گیا ہاں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑی خراب بیوی ملی ہے مگر جانتے ہو خراب بیویاں بھی خدا کی نعمت ہوتی ہو کتنا بڑا چواب فرمایا گیا یہ غصہ ہی بڑا آتا ہم ہے غصہ ہی بڑا آتا ہے کیا کرے مولان صاحب پرداشت نے وہ تیمت اللہ دے ڈالی کیوں تجھے ہی آرہا غصہ تجھے یاد ہے کہ رب کو بھی جلال آتا ہے اپنا غصہ یاد ہے اپنے رب کا غصہ یاد نہیں ہے کہہ را جی غصہ ہی تیس تک تمہچا مار دیا میں نے بڑا غصہ کیا بھئی تجھے لٹھیا لے کے شروع ہو گیا رکھتے ہی نہیں ہے کہہ را مرد میں فرمایا گیا سو فرمایا گیا سو فرمایا گیا کسی کو بیوی پہ غصہ آئے اور اللہ کی رضا کیلئے غصہ برداشت کر لے جانتے ہو اللہ قیامت میں غوروں کو کھڑا کر کے کہے گا اپنے بندے سے جا جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانتے ہو یہ کبھی ہم مردانگی یہ نہ سمجھے کہ لٹھیاں مارنی مردانگی یہ بہت بڑے بنی تو ان کی ولایت کے چرچے تھے دنیا بھر میں بھر میں ایک شخص کو ملاقات کی تمنا ہوئی کہ میں حضرت سے مل کے آؤ ہوں بہت پہنچ ہوئے بزرگ ہیں ولی ہیں لاؤ ملاقات کر لے جیسی وہ گھر پہنچا نا دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے بیوی کی آواز آئی کون کہا کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے ان بزرگ کا نام لیا تو بیوی نے کہا نہیں ہے گھر پہ وہ تو وہ کہنے لگا کہاں ملیں گے کہا جیسے تو ٹھلوا بیسی وہ ٹھلوا بیوی کہہ رہی ہے شگی بیوی ولی کے بارے میں اپنے شوہر کہنے لگی جیسا تو ٹھلوا ویسے ہی وہ ٹھلوا ٹیل نہ ہوگا کئی جنگلوں میں اس کو بڑا گسہ آیا بلے بلا وجہ میں لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی اپنی بیوی گالی دے رہی ہے سوچنے لگا لیکن ملوں گا تلاش کرتے کرتے جنگل گیا تو حضرت شیر پہ بیٹھ کے آ رہے تھے شیر پہ بیٹھے دیکھا تو اس کپڑے سیدھے کر لیا اور کھڑا ہوا حضرت آگی کہنے لگا حضور یہ کیا ہے گھر گیا تو اپنی بیوی قابو میں نہیں ہے یہاں شیر کی سوالی کر رہے ہیں کہا کیا مطلب ہے کہا آپ کی بیوی نے ایسا ایسا کہا کہنے لگے یہ جو رتبے ملے ہیں اسی کی وجہ سے تو ملے ہیں کہ میں سمجھا نہیں کہنے لگے وہ اتنی گالیاں دیتی ہے اور میں برداشت کرتا ہوں اس کی جتنی گالی برداشت کرتا ہوں اللہ اتنے رتبے بلد کر دیتا کہا لگا بیوی تو پاور کنٹرول میں نہیں ہے لیکن خدا کی ساری خدا ہی اپنی کنٹرول میں ہے تو یہ کبھی کبھی غصہ برداشت کرنے کا اللہ صلاح دیتا ہے آج بھارک گالی بگی دے طلاق لے طلاق چھل طلاق مسئلہ ہی ختم کرنا اللہ نہیں جی ایسا کبھی نہ کیا کرنا غصہ برداشت کرنے کی عدتا کنٹرول کیا کرنا آج آپ غصہ برداشت کرو اللہ کل تمہاری غلطیوں پر پردے ڈال دے گا پردے ڈال دے گا تو کوشش یہ کرے کہ جو ہماری گھر کی ماں بہن ہے نا میہ کی بھی بیٹھ کے ماں پہ مانگتی جی ماں پہ مانگتی بہنوں سے صرف ایک گزاری سے یاد رکھنا شوہر شوہر ہوتا ہے شوہر شوہر ہوتا ہے میں نے جو یہ بات کہ یہ ہاتھ نہ اٹھائی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں آزاد چھوڑ دیجئے کہ جب دل کرے بزار پہ جا جب دل کرے مزار پہ جا یہ بھی مسئلہ نہیں میں سیدھی بات کہتا ہوں بھئی بریلویوں پکا کوئی مجھے غلط نہ سمجھے میں پکا بریلویوں پکا مگر بتائیے جو اسلام عورت کو بیٹی کو مسجد میں نماز پلنے کی اجازت نہیں دیتا وہ میلوں میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے مزار کی بھیڑ پہ جانے کی اجازت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے میں اسلام نے بیٹیوں کی صد بچائی ہاتھ سن کر کے کہہ رہے کیا کریں بیوی نے نظر مانی تھی میں ٹھیک ہو گئی نا یا میرا اللہ ٹھیک ہو گیا نا فلا مزار پہ چادر چڑھاؤں گی مزار کی چادر یاد ہے سر کا تو پٹا یاد نہیں ہے سر کا تو پٹا یاد نہیں ہے یہی نظر مان لیتی اللہ بیٹا ٹھیک کر دے آج کے بعد کبھی ننگے سر نہیں گھوگو یہ نظر نہیں مان سکتی اللہ میرا پوتھ ٹھیک کر دے میں فلا مزار پہ جا کے بریانی بناوں گی ہاں وہاں بریانی بنانے جائے گی تو یہی نظر مان لی اللہ بیٹا ٹھیک کر دے تیرے لیے دسرکات نماز کر دے تو بہانے بنا رہی ہیں فلا مزار پہ وہ بھی لے کے گدھا ٹیل رہا بھلا فقر کر رہا ایسا لگ رہا ہمرا کرانے لایا نہ کرویا اس کی وجہ سے نہ فساد ہو فساد ہو تو سوہر سوہر ہوتا ہے بیٹیوں سے گزاری شاید جس دن یہ کفن پہن کے نکل گیا نہ پھر کوئی دپٹا اڑانے والا نظیب نہیں ہوں گا نہیں بھی نہیں میں غلط بھی کہتا ہوں شاید برا لگے آپ لوگوں باب کے انتقال کے بعد ہماری ماں کتنے سکھ میں رہتی ہے ہر بندہ غور کر کیا اس کے چہرے پہ فئی ہر ہی آئی جو باب کی زندگی میں آتی تھی کیا آج بھی وہ اتنے ہی مسکراتی ہے جتنا باب کی زندگی میں مسکرائے کرتی تھی کبھی غور کرنا خدا کی قسم شوہر چلا جائے نہ تو پھر زندگی کی خوشیوں کے جنازے چلے جائے خوشیوں چلی جاتی ہیں آج گھر سے نکلتا ہے نہ تو مو بند نہیں ہوتا اس کا بھی جا لوٹ کے نہ آئے اگر سکل دکھائی تو بیلن مار مار آیا تو تیرا مرا مو دیکھوں گی یہ گالیوں دے رہی ہے وہ شرم کر شوہر شوہر ہوتا ہے اگر یہ چلا گیا قسم خدا کی ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہے شوہر چلا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے عورت کی حفاظت کی دیواریں گر چکی ہیں شوہر انتقال کر جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی امن کا چاغنے والا چلا گیا شوہر چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی محبتوں کا رکھ والا چلا گیا تجھے کیا پتا شوہر کیا ہوتا ہے وہ خدا کی قسم اس کے تین سو روپے کے کپڑوں پہتراز کرتی ہے وہ کبھی سوچ بھی لیا کر یہ جو تین سو روپے کے کپڑے لایا ہے تُو نے سوچا نگی ہوگا اس نے صبح سے شام تک مزدوری کی گئے کتنے لوگوں کی کھالیاں سنی گئے اس کے بعد پچوں کے کرچے کے لیے پیسے نکالے پھر تیرے لیے تین سو کا جوڑا خریدا کون سا جگر تھا اس کے پاس جو سارے تُو تیرے لیے اٹھائے گئے اس کے بعد تُو کھالی دیتی گئے پتا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی تیرے لیے اتنا ضروری ہے اگر تیرا شوکر تُو سے نراض ہے جا کسی بھی مزار پہ چلی جا مزار چھوڑ دے شہر مدینہ چلی جا جنت البقی میں جا کے مر جا اگر شوکر نراض ہے خدا اس وقت تک جنت رہی دے گا جب سے تیرا شوکر تُو سے راضی نہیں ہو جا مرنے کے بعد کیا رہیے معاف کر دے پوری زندہ کی دل تو کھائے گئے اب وہ کیا بولے گا آج اس کا رب نے مو بند کر جیتے جی مانگی ہوتی معافی رشتے بہتر کرو یار ہاں رشتے بہتر کرو پہلی امتیں جو دباہ ہوئی ہیں نا کسی امت کی دباہی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھ گئے تھے وہ روزے نہیں رکھ گئے بلکہ ان کے پورے اخلاق ہی ان کی دباہی کا سکت بڑھ گئے اپنے اخلاق بہتر کرو بلکہ رشتوں میں محبتیں بات پاتے 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 ایسا نہیں لگنا چاہئے چار بھائی ہیں تو چار بھائیوں کی الگ پہچانو لوگ کہتے ہیں جی اپنی پہچان بنانی ہے مجھے اپنی پہچان کے چکر میں کئی پریوار کی پہچان مت بھلا دی اپنی پہچان بنا مگر ایسی پہچان بنا اگر تجھے دیکھیں نہ تو تیرا بھائی سمجھا جائے چار بھائیوں کو دیکھیں تو یہ لگے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے آج پوچھنا پڑتا جی یہ دروازہ کس کا کہ یہ بھی سگا بھائی ہے یہ دروازہ کس کا کہ یہ بھی اپنی سگا بھائی ہے یہ کچھ چھنٹ کس کی ہے یہ بھی اپنی سگا بھائی ہے یار یہ ہو گئے ہم قسم خدا کی اگر سگے تھے تو پھر ایسے ہوتے ایک نظر ڈال کے بندہ کہہ دیتا یہ جتنے پیٹے کے ایک ہی باپ کی اولاد نظر آ رہے ہیں نہیں ہے نا نفرتے ہو گئے نفرتے ہو گئے ہج تو کندہ لگاتے وقت بھی بندہ سوچتا ہے کس کے جناتے میں کندہ لگانا ہے اور کس کے نہیں لگانا ہے اتنے فاصلے کرتی ہے یہ نہیں ہے امیر کے جنازے میں کندہ دوگے تو سواب ملے گا غریب کے جنازے میں کندہ دوگے تو سواب نہیں ملے گا سواب پرابر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے مرنے والا غریب تھا لیکن نیک تھا قسم خدا کی اس کے جنازے کو کندہ دے دیا اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گناہ بھی باپ فرماتے گا سمجھ رہے ہیں میری بات آپ نہیں بولیں گے مجھے پتا ہے میں رامپر کی زمین پہ بول رہا ہوں یہ نوابوں کی زمین ہے یہاں بولے تو نوابی چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا شان پہ اگر آپ بولے بھی لیں گے تو سمجھنے لیں میری بات میں نے کیا کہہ دیا اس لیے گزاریش ہے نفرتیں ختم کرو بہن بیٹی سے گزاریش محبتیں باتو آج جو سکول نہیں ہے نا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں آپ پیسے سے کسی بھی دھرم کا بندہ ہو کسی بھی مذہب کا ہو میں بات نہیں کرتا لیکن اسلام کے جتنے قانون ہیں نا ہر مذہب کے انسان کو فائدہ دیتے ہیں ہر مذہب کے انسان کو فائدہ دیتے ہیں آل آور ورلڈ پوری دنیا کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں صرف اتنا کہ کبھی پیسے سے سکون نہیں ملتا سکون تب ملتا ہے جب گھر میں سکون ہو تب زندگیاں سکون میں ہو دیتے ہیں میں نے بڑے بڑے پیسے والے دیکھے ہاں جو در کروڑ کی گاڑی میں چل رہے ہیں نا میں نے انہیں بھی دیکھا ہے اور میں نے انہیں بھی دیکھا ہے جو آج بھی سائٹی پر چل رہے ہیں وہ چٹنے سے کھا کے مسکرہ دیتا ہے وہ گیارہ ہزار کا پل بیٹھا کے بھی روتا ہے گیارہ ہزار کا کھانا کھا کے بھی سکون نہیں کہتا ہے مولانوانو پیسے جتے چاہو اتنے لے لو کوئی تاویز دے دو زیادہ پیسے مولے جتنا کاؤں اتنے کا چیک دے سکتا ہوں کیش دے سکتا ہوں ایک تاویز دے دو کیونکہ نیند نہیں آتی کیا بات گھر میں سب ٹھیک ہے کہتا ہاں سب ٹھیک ہے ادھر رشتہ بھی اچھی جگہ سے ہوا تھا سسرال والے بھی بڑی یہی ہیں کروڑوں روپے والے والے سسرال والے بھی بیس لاکھ ملاتا ایک پچاس لاکھ کی گاڑی بھی بھی لیا وہ سب کچھ ملا پتا بیوی کیسے لیے کہ بس بیوی سے ہی نہیں بنتی میں نے کہا اب کوئی دوہ کام نہیں کرے گا اگر ہم سفر ٹھیک نہ ہونا تو پھر سفر اچھے نہیں ہوتے سفر اچھے نہیں ہوتے کہ بیوی سے ہی نہیں بنتی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سکون کے لیے دوہ مت دھونڈو سکون کے لیے حضور کا کردار تلاش کر حضور کے کردار سے زیادہ سکون ہی نہیں ہاں جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ سنیں میری بات یہ مت دیکھ رہے ہیں ایم بی بی ایس بی بی چاہیے بیو ایم ایس چاہیے اللہ ماں ہونی چاہیے یہ دیکھنا اس کا کردار کیا اس کا اپنا اخلاق کیا اگر کردار مصطفیٰ والا ہے تو پھر کسی غریب کی بیٹی کو بھی گھر میں لائے گا اللہ سکون کی نیند دے گا اور کردار اچھا نہیں کروڑ پتی کی لے کے آجانا تجھے روڑ پتی بنا دے گا روتا پھرے گا کردار کیسا اللہ ہوا پر یہی خدیجہ تلکمرہ آج شوہر دروازہ پیٹتا رہتا ہے بیوی سو رہی ہے تو سو ہی رہی ہے اسے مطلب بھی نہیں کھلتا دروازہ نہیں کھولا تمہارے باپ کی نکرانی ہوں کیا ٹائمز آیا کرو تم دروازہ کھولے گا یہ بیویاں کہہ دیتی ہیں لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ میری خدیجہ کہتے ہیں پچیس سال میں نے ساتھ زندگی گزاری لیکن کبھی مجھے دروازہ پجانا نہیں پڑا کبھی نہیں پچیس سال زندگی نہیں کبھی کنجی پجانی نہیں پڑی اللہ کہتے ہیں میں دروازے پہ آتا تھا خدیجہ میرے کھٹانے سے پہلے دروازہ کھول دیتی تھی ایک دن کہتے ہیں میں آیا دروازے پہ پہنچا خدیجہ نے کنٹی کھولی میں نے کہا خدیجہ ایک بات بات کبھی میں کھانسا نہیں آواز نہیں دی تجھے کیسے پتا چل گیا میں آگیا اب سنو قسم خدا کی عدرت خدیجہ تلقبرہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ گھر سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے نبوت کی خوشبو میری ناک تک آ جایا کرتے ہیں تب ہی عالی عزت فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گھنچے کھیلا دیئے گے جس راہ چل دیئے گے کوچے بس 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 کیا آپ کہاں آنے سے پہلے میرے گھر میں خوشبو آ جاتی ہے تو رشتے مضبوط کہاں سے ہوں گے جس بیٹی سے رشتہ ہوتا نہ بھی پردان جی بات پر آسا رہتے ہیں بچی کے بعد میں رونے لگی کہنے لگے میں نے اس سے یہ کہا میں نے ترے فون کر کے پتا کرنے لیا ساس بھی اچھی ہے سسور بھی اچھی ہے ہے بات کر رہے تھے لیکن ایک بات میں کہو یہی تھے تھوڑا سا میری بات کو نصیر یہ سکھے گی بہت غور سے سکھے گی ہمارے گھر کے بہویں ہماری حصد کیوں نہیں کرتے ہیں اس کا بڑا ریزن میں بتانے والے ہیں شاید ہی آپ کو پروفیسر نہ بتائے انجینئر ڈاکٹر نہ بتائے لیکن میں بتا رہا ہوں جب آپ کسی بھی بیٹی کے باپ سے چہیز کی دیمانڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تس لاکھ چاہیے تو بیٹی اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے کس کے پاس ہوتی ہے نہیں بولوگے اگر تم پتھانو میں بھی ترکھوں تمہاری خاصابی اپنی جگہ میری خاصابی اپنی جگہ ہے بولو نہیں انہیں مٹی کا آسا رہے بھائی یہ رامپوری لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے بس مسکراتے رہو بولو ذرا کس کے پاس ہوتی ہے باپ کے پاس ادھر برات میں آٹھ دن لے گئے ادھر سسرال سے پھول آتا بچی کی کہ بھئی پہلے کیس کی پانچ لاکھ کی بات دی لیکن آٹھ چاہیے آٹھ کرنا پڑے گا آٹھ لاکھ باپ کا چہرہ اترتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہ چہرہ پڑھ لیتی ہے میرے باپ کو کسی دکھنے ستایا باپ کے بیٹے کہتی ہے اب باج آدھی روٹی کھائی کیا بات ہے تب یہ ٹھیک ہے بابا ہر دن ڈیڑھ روٹی کھا دیتے آ جاتی کیوں باپ رو دیتا ہے کہتا بیٹی تری سسرال سے فون آیا تھا انہوں نے پانچ لاکھ سے بڑا کے آٹھ لاکھ کر دی بیٹی جانتی ہے میرا باپ رکشہ چلاتا ہے میرا باپ ٹھیلہ چلاتا ہے میرا باپ بھل بیچتا ہے میرا باپ سمزی بیچتا ہے میرا باپ مزدوری کرتا ہے انتے ڈھوکے اس نے پانچ لاکھ کی کٹے کیے تھی رو دیتی ہے یار بیٹی کہتی اببا پھر کہا بیٹی پھر کیا سوچوں میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں زمین بیچھو اور ان کی مانگ پوری کروں بیٹی کہتی نا باپ میرا گلہ دبا دیں میں مر جانگی تیرے دکھ ختم ہو جائیں گے ایک باپ گھر بیچ کے آٹھ لاکھ جب تمہاری دمان پوری کرتا ہے نا وہ بیٹی کے دل پہ لکھی رہتی ہے جب تیرے گھر میں آتی ہے ہزار بیٹی کہلے اسے یاد ہے یہ وہ ظالم ہے جس نے باپ کی زمین بکوا دی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا آٹھ لاکھ پورے نہ کیے تو برات نہیں آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا دمان پوری نہیں کی گئی برات نہیں لے کے آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرا باپ آٹھ دن سویا نہ کھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے باپ کی لاتوں کی نیدے چلی گئی تھی اور تو آگے دن کی نینے چھین تاں گے یا کر کے تری زندگی بھر کا قرار چھین لے تعویز اثر کریں گے پھر جا کسی ملنگ پہ چلا جا فلی پہ چلا جا کسی بیٹی کے باپ کا دل دکھایا ہے نہ تجھے یہاں سکون ملے گا نہ قبر میں جاں گے سکون پھر کہتا سکون نہیں بھی بھی فرما بردار نہیں کاش کیا کہ اچھا ہوتا لڑکی کے باپ نے کہا ہوتا کہ برات میں تین سو لوگوں کی بات ہوئی تھی کھانے کا انتظام مکمل نہ ہوا تو کہتے تشاب ہم تو تمہاری عزت میں لی آئے گے تم کا ہو تو پانچ آ جائے تم کا ہو تو دس آ جائے تم کا ہو تو پچاس آ جائے اتنا کہہ کے تو دیکھے قسم خدا کی ادھر پیٹی کے باپ کو پتا چلتا کہ یہ میرے ہم درد ہیں میری نزا کے لیے انہوں نے اپنی عصد کی پروانہ کی تین سو برات سے گھٹا کر کے پچاس لوگ لا رکھے ہیں اوہ یار پیٹی چل کر کے آتی اور تیرے گھر میں آنے کے بعد پوری زندگی تیرا چہرہ دیکھتی کہتی ایک باپ وہ تھا جسے میں کے چھوڑ کے آئی ہوں ایک باپ یہ ہے جسے سسرال میں آکے دیکھا ہے اس نے پچپن سے جوانی تک کی فازت کی اس نے جوانی سے بڑا پہ تک کی زد کا پھیکا لی کرونا ایسے اگر کوئی مول بھی پھر بھی تعویز دے تیرے دکھ جانے بغیر تو تعویز گلے میں لٹکا یا پیڑے میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا کوئی فرق اخلاق اچھے کر زبان میں پھیکر آج سسرال والے آتے وہ کہتی میرا بھائی آ رہا تو کتنی گالی بک کر رکھتا آگیا سور آگیا کھانے کے لیے حرام کی کھانے آ رہا تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا وہ زبان بند کر وہ تیرا کھانے نہیں آیا وہ تو بیٹی سے ملنے آیا کتنی گالی دیکھ کے رکھتے ہیں خیریت توڑی ہے عورت روتی رہتی ہے بیوی کہتی ہے برداست کرلو گالی نہ دو میرے باپ کو پتا چلا پوری زندگی روئے گا تمہارے موں سے گالی سن لینا وہ پوری زندگی چین سے سونی پائے گا یہ بیٹیاں رو کے کہتی ہیں لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہم تو چونکہ شوہر ہیں نا یہی گمنڈ مر بیٹے پتا چلے گا تیرا کتنا تو بھی دیکھنا مردانگی پہ بڑا ناز ہے ہم مرد حضور کی زندگی دیکھو حضرت عائشہ ستیقہ ام الممنین نبی کی پیاری محبوبہ زوجہ سچے باپ کی سچی بیٹی اللہ اکبر کہتی ایک دن میں بیٹی ہوئی تھی اچانکہ دروازہ بجا حضور اندر کمرے میں لے دیلٹی تھی کہتی دروازہ بجا نہ میں نے آواز دیکھا ہمیں اندر آجاؤ کہتی جیسی کوئی اندر داخل ہو ساڑی بارے بارے بجا اچھا تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے ابھی بھوک تو تیز نہیں لگی حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے بھی ہے وقت ابھی میرے پاس اپنے مانے میں کس وقت ہوتی ہے ڈیل بجے ہوتی ہوئے سارے پڑھیں گے نماز انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ نہ ایسا بھی ہو جاتا کہ جی میں نپاک ہوں اور بندہ نپاک ہے تو بھئی ملاد سے بھی اٹھ کے چلا تھا یہاں بھی فرشتہ تیری وجہ سے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے ذرا بات سوئے امل و منی نظرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے نا اندر ایک خات ہو رائی ایوہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہتی ہیں بال صفیت تک مر جو کی تھی اور آگے یوں دیکھ کے کہتی ہیں عائشہ آج تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے کتنے نصیب والی ہیں عدرت عائشہ صدیقہ جن کے شوہر کے لیے خدا نے مصطفیٰ کا انپے خواب کیا ہے نا نصیب کی باتیاں کتنے نصیب والی ہیں کہنے لیکن تمہارا گھر والا نظر نہیں آ رہا کہنے اتنا کہاں نہ میں میں نے کہا حضور اندر آرام کر رہا کابی انہوں نے اتنا کہا تھا اتنے میں حضور جلدی بھی سر سے اٹھے اور اپنا تیبن سوالا اور حضور آگے نکل کر کہتی ہیں عزت سے بٹھایا بٹھانے کے بعد حضور مجھ سے کہتی ہیں آئیشہ گھر میں کچھ ہے کہتی ہیں میرے گھر کے اندر نہ میں نے پیش کر دیا اور بھی کچھ ہے جو تھا وہ بھی دے دیا کہا کپڑے ہیں کہا کوئی چادر کہا جی چادر تھی وہ بھی دے دی اس کے بعد کہتی ہیں حضور بیٹھ رہے وہ حضور کو دیکھ کے روتی نہیں حضور انہیں دیکھ کے روتی رہے اور پھر جب وہ واپس جانے لگی خور سے سننا واپس جانے لگی تو حضور تروازے تک چھوڑ کے آئے ام المامنین حضرت آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں میں حیرت میں تھی یہ کون خاتھوں نے جس کی عزت حضور اتنی کر رکھے ہیں دروازے تک چھوڑ کے آ رکھے ہیں میرے دل نے کہا خدیجہ جب حضور بستر پہ اکیلے ہوں گے فرصت سے ہوں گے تب پوچھوں گے یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے کہا جب وہ عورت گئی ہیں حضور اندر جا کے لیٹ گئے اور اندر لیٹے ہیں میں نے محسوس کیا حضور کی ہچکیوں کی آواز آ رکھی تھی حضور کے رونے کی آواز سنی میں برداشت نہ کر سکی توڑ کر کے چھلانگ لگائی حضور کے بستر پہ جا کے بیٹ گئی آقا پتاؤ نہ سکی کہتی چم میں پہنچی ہوں سرکار کے دونوں ہاتھ یوں آقوں پہ رکھے ہوئے گئے آقا اس طرد سے رو رکھے تھے کہ آقا کے پوری تاری پھیک چکی آنسوں سے میں نے کہا اے مدینے والے محبوب پتا تو سکی یہ خاتون کون تھی جس کی اتنی صدقی ہے اللہ وہ براقہ فرماتے ہیں خدیجہ تم نے کی جانتی ہو اے آئیشہ تم نے کی جانتی ہو یہ جو خاتون آئی تھی اس سے میرا اپنا کوئی رشتہ لگی گئے میری خاندانی بھی لگی گئے رشتہ دار بھی لگی گئے کہا پھر فرماتے ہیں اے آئیشہ یہ میری خدیجہ تلکبرہ کی سخیلی تھی جب یہ آئی تھے میں نے وغی کیا تھے جو خدیجہ کیا کرتی تھی اور اتنا کرنے کی وجہ یہ تھی میں نے اس کو راضی کیا تاکہ قبر میں میری خدیجہ کی روح راضی ہو یوں رشتہ نبھایا تھا نبھاتے ہیں ایسے رشتے ہمیں تو مولوی وہ چاہیے جو پھری میں جنت مات کے جائے مولوی کے باپ کی ہے جنت نوٹی پکی پکائی مر جائے میت کی ہو کے ولی میں کی نہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تانا سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہنی مسلمانوں تمہاری داستان ترپینوں کی داستان تو بھائی گزاریش ہے بہن بیٹیوں سے گزاریش ہے اپنے شوہر سے اپنی زندگی میں معافی مات لینا ورنہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی مر جانا ہے مر جانا ہے پھر اس کے بعد کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گا اگر شوہر راضی نہیں ہے تو قسم گدا کی بہت مشکل زندگی ہو جائے گا یہاں ذرا سا تبا لگ جائے ہاتھ پہنا تو پورا دن کہتی ہے آج روٹی سے ہاتھ جل گیا روٹی سے ہاتھ جل گیا جانم کی وہ آگے اگر اس سے نکال کے اس آگ میں لٹا دیا جائے تو بندہ چین کی نیند چھو جائے گا اتنا فرق ہے بدلو بیٹیوں سے گزاریش ہے جیتے جی اپنے شوہر کو راضی کرلو میرے حضور نے فرمایا جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی گئے اللہ اس کے لیے ساری جنت کے دروازے کھول دے شوہروں سے بھی گزاریش ہے تم بھی اس حال میں مرنا کہ بیوی تم سے راضی ہے اگر نراضی کی وجہ شریعت کے خلاف کوئی مسئلہ ہے گا تو پھر کوئی پروہ نہیں لیکن اگر شریعت ہے تو پھر نہیں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا گزاریش ہے چنی آپ بیویوں سے راضی ہو کے مریں اور شب شوہروں سے گزاریش ہے کہ وہ بیویوں کو راضی کر کے جائیں دنیا سے حق ایک دوسرے کام پر اور ہاں بات رہ گئی آخری بات کہہ دوں بیٹوں سے گزاریش ہے جو بیٹے قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے اببہ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو بتانا میں معافی مانگتا ہوں نہیں اللہ تیرے باپ سے پوچھے گا آج تیرا بیٹا معافی مانگ رہے ہیں تو نے اس کا گلہ گھوٹا تھا اس کا دل دکھایا تھا وہ تیرا بیٹا معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا مجھے انتظار تھا تیرے اس دل کے آنے کا آج تُو آگیا نا آج میں تُو سہی حساب دے گا کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی تیری قبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کے پیر پکڑے یا گھر گھر جا کے معافی مانگے معافی تجھے مانگ نہیں تھی دل تُو نے دوڑا تھا معافی تجھے مانگ نہیں تھی حق تُو نے کھایا تھا معافی تجھے مانگ نہیں تھی دل تُو نے دکھایا تھا معافی تجھے مانگ نہیں تھی لوگوں کی سمینوں پہ قبضہ تو نے کیا تھا اللہ کہتا ہے کہ آج دوسرے کی معافی سے نہیں بخشوں گا اگر معافی مانگنی گے تو مانگ اور وہ معاف کر دے جن کا دن تکھا کے آیا گے تو جا پیدا کرنے والا خدا بھی تجھے معاف کرنا